جی اسلام علیکم تمام دوست امیدہ سب خیرے سے ہوں گے اور پرافیل بیٹریٹ کر رہے ہوں گے آج ہم گولڈ کو انیلائز کریں گے کل بھی کیا تھا اور آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کی تھی میں نے جو پریڈکشن بتائی تھی بلکل ویسے ہی ہوا اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہے کیا گولڈ پریڈکٹ کر رہا ہے کیا بتا رہا ہے ہمیں بتانے کوشش کر رہا ہے اور سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ چند ایک بروکر ہیں کافی بروکر ہیں جتنے بھی بروکرز پہ آپ کام کرتے ہیں وہ پاکستان میں اللی گلے اور سوشل میڈیا پہ یہ ہے کہ آپ کو کافی لوگوں کی سکیم کال آئیں گی یہ کہتے ہوئے آپ کو کہیں گے کہ بھئی فوریکس اللی گل ہے آپ کیوں کام کر رہے ہو آپ کو پتہ ہے پھر بھی آپ یعنی کہ یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بلیک میل کرنے کی کوشش کریں گے کہ اگر آپ دھی میں پڑ گئے تو پھر فس جائیں گے آپ ان کی جان میں آپ کو اس طرح سے پلیکمنٹ کریں گے کہ ایف آئی اے میں آپ کی کمپلین کریں گے ٹھیک ہے در گئے تو پھر جو وہ کہیں گے آپ کو کرنا پڑے گا تو درنا بالکل نہیں ہے فوریکس اللی گل نہیں ہے فوریکس پاکستان میں لیگل ہے وہ اس طرح سے لیگل ہے کہ جو پاکستان کے بروکر ہیں ان کا لنک آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا ٹھیک ہے وہ بروکر ہیں پی ایم ای ایکس اور ایس ای سی پی یہ سیکیورٹی ایکس تھی ہیں جب پاکستان کی ان کے طرح جو ٹریڈنگ ہوتی ہے یہ پاکستان کی اپنے بروکر ہیں سیکیورٹی ایجنسی کے ٹھیک ہے تو یہ لیگل ہے ٹھیک ہے نا جو گولڈ آپ کو یہاں پہ نظار آ رہا ہے وہیں گولڈ وہاں پہ ہوتا ہے سی میں کرنسی پیار تمام چیزیں بس بروکر بروکر کی بات ہے ہم باہر کے بروکر میں کام کرتے رہتے ہیں ہمارے پاکستان کے بروکر کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے اور آپ لوگوں کی جانسوں میں آکے سمجھتے ہو کہ فور ایکس ان لیگل ہے اور وہ جس طرح چاہے آپ کو بلیک مل کر سکتا ہے تو اگر آپ پاکستان کے بروکر میں کام کرتے ہیں تو پھر آپ بے فکر ہو کے ٹریڈنگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پی ایم ایکس سے جو بھی ریگولیٹڈ بروکر ہوگا اس میں آپ کام کر سکتے ہو ایک ایچ جی مارکیٹ ہے ہارویس گروپ کراچی میں آفیز ان کا اور لاہور میں بھی آفیز ہے وہ پرائیویٹ ہے یعنی کہ وہ بھی پاکستان کا ہی ہے وہ پی ایم ایکس سے ریگولیٹڈ ہے ٹھیک ہے اور پی ایم ایکس خود ایک ایکسچینج ہوگی ایس ای سی پی دوسری ہوگی ان کے تھوڑ جو ٹریڈنگ کرے گا وہ ایتھینٹیک ہے ویلیڈ ہے ٹھیک ہے لیگل ہے اور آپ لوگوں کو تمام کو میسیج آیا ہوگا ایکسنیس اکٹا کا کافی بروکرز کا جتنے بھی اس کے ریلیٹڈ بروکرز ہیں باہر کے وہ ان میں ٹریڈ کرنا یہ پاکستان کہتا ہے کہ باہر کے بروکر کے ساتھ آپ ٹریڈ کرتے ہو یہ ہی لیگل ہے وہ کیس طرح سے کہ انیس سو سینتالیس میں ایک ترمیم ہوئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ فورن بروکرز یہاں پہ آ کے کام نہیں کر سکتے لیکن آج وہی ہو رہا ہے کہ انکلیوڈڈ می ہم دوسرے بروکرز میں ٹریڈ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور وہی فورن بروکرز ساتھ ٹریڈ کر رہے ہیں اپنے قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں تو فوریکس لیگل ہے اگر آپ ان کے پاکستان کے اپنے بروکرز میں کام کرتے ہو تو ٹھیک ہے اور ٹریڈ کرنے کا میتھڈ اللیگل ہو سکتا ہے میتھڈ کس طرح سے کہ آپ دوسرے بروکرز میں کام کر رہے ہو باقی ہولنگ کا آپ کو مل جائیں گے آپ وزیٹ کریں پاکستان کے بروکرز کا ٹھیک ہے اور اپنا بھی تھوڑا ویو رکھیں جو میں نے یہ بات کہی ہے اس کے مطابق کمنٹ میں باقی آج کی فورکس کے مطابق چلتا ہوں فورکس بتانے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو کل میں نے آپ کو فورکس دی تھی وہ اس وقت گول تھا تقریبا انیس سو چورانوے پہ اور میں نے کہا تھا کہ یہ پوائنٹ ہے یہاں تک گول لازمی جانا ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پہ میں نے سیل کا بنایا تھا لیکن میں نے سیل والا کلوز کر دیا تھا میں نے کہا یہ توٹنے والا ہے یہ جو ایریا ہے جو کہ دوہزار تیرہ چودہ کا ہے یہ توٹنے والا ہے بریک ہونے والا ہے اور یہاں سے میں نے بائے کا اشارہ دیا تھا پریویس ویڈیو آپ کے اسی ویڈیو کی لاسٹ اینڈ میں نظر آ جائے گی آپ دیکھ لیجئے گا بلکل ایسی سیم ورڈز میں نے کہے تھے چورانوے سے بائے گیا لاسٹ دوہزار اٹھارہ تک پہنچا وہ کتنے پپس ہی ہے ہمارے پاس بنگے چھے اور آٹھ چھے چودہ ایک سو چالیس پپس مارکی نے دیئے میرے پریویس انلیسز میں آپ دیکھ سکتے ہو یہ میں نے ڈرا کیا ہوا ہے یہ ہمارے پاس ایک چینل ہے اور یہ جو پریویس لیول ہے آپ دیکھ سکتے ہو بڑے ٹائم فریم میں جائیں تو یہ آپ پاس ایک ریزیسنس لیول ہے اس گولڈ نے ریزیسنس کو بریک کیا ہوا ہے اسی ریزیسنس کو آپ دیکھ سکتے ہو اور یہ ریجیکشن بھی ہے انگلفنگ کینڈل بن گئی تو ابھی گولڈ کو آپ نے سیل نہیں کرنا اوورال بائے ہے یہ میں بھی یہ واپس ہے اسی ایریا سے دوبارہ اٹھ جائے گا بائے میں دیکھنی ہے ٹریٹ چھوٹے ٹائم فریم میں جا کے انٹری پوائنٹ ڈھونڈنا ہے سپورٹ اور ریزنسن پہ یا پھر سپلائیر ڈیمانڈ سے ٹھیک ہے اگر یہ گولڈ گرتا بھی ہے نیچے تو ہمارے پاس یہ ایک ڈیمانڈ ہے ریلی بیس ریلی ڈیمانڈ زون ہے جو کہ دو ہزار سے لے کے دو ہزار تین کا ایریا ہے گولڈ اگر نیچے گرد تو دو ہزار تین سے جو کہ یہ ٹرینڈ لائن ہے دو ہزار کا ایریا یہ ٹرینڈ لائن سے یعنی کہ یہ جو چینل والی ٹرینڈ لائن ہے ادھر ہی سے واپس اٹھ سکتا ہے اوورال گولڈ ابھی بائے ہے سیلنگ میں کوشش کریں نہ دیکھیں باقی اگر کام کرنا ہے میری انلیسز پہ کوشش کریں میری ان ٹریڈز کو آپ پہلے ڈیمو پہ ٹرائے کر کے دیکھیں ٹھیک ہے فور ایکس کیونکہ رسکی بزنس ہے ہر کوئی کرتا ہے اپنے بلبوتے پہ کرتا ہے آپ کافی دیکھتے ہوگے جو فری سیگنل پروائیڈر ہیں جو کہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کی ہیلپ کریں وہ نیچے لکھ دیتے ہیں ٹیک انٹری ایٹ یور اون رسک وہ کیوں لکھتے ہیں کہ کل کو آپ انہیں بلیم نہ کریں ہم ہیں تجزیہ دینے والے ٹھیک ہے لیکن آپ کو یہ بھی سجیشن دیتے ہیں کہ بھئی ہمارے تجزیہ کے ساتھ آپ اپنا بھی آئیڈیا رکھا کریں پھر جا کے کوئی ٹریڈ لیں لیکن ہمارا پہلا آپ کو ورڈ یہ ہے ایک سنٹنس یہ کہنا ہے کہ بھئی ہماری ٹریڈز کو پہلے ڈیمو پہ ٹیسٹ کریں یہاں پہ بھی ہم یہی کہیں گے ٹیک انٹری ایٹ یور اون رسک باقی ہم کوشش کرتے ہیں کہ بھئی اپنا تجزیہ آپ کے سامنے رکھ سکیں یہ ایسے الفاظ آپ کو کوئی بندہ نہیں کہے گا لیکن میں صاف کہہ رہا ہوں چینل ہے آپ دیکھ رہے ہو ایسینڈنگ چینل ہے ایسینڈنگ چینل ظاہر ہے ٹرینڈ اپ میں ہوتا ہے پیچھے سے یہ ایریا بریک ہے ریزیسنس بریک ہوئی ہے اور ریٹیس بھی یہاں سے ہو گئے چانسز ہیں کہ یہیں سے مارکٹ اٹھ جائے گی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہو اور آپ دیکھ رہے ہو دو ہزار چھتیس میں نے لگا دیا یہ دو ہزار اٹھتیس سے میں نے نیچے کا کہا لیکن می بھی وہ یہاں تک نہ آئے دو ہزار گیا نہ تک نہ آئے وہ تھوڑا آئے گا یہاں پہ دو ہزار تقریباً بیس شبیس تک آئے گا ٹھیک ہے کیونکہ ٹرینڈ اپ ہے وہ کوشی کرے گا کہ گولڈ اوپر مرے اور یہ جو چینل ہے آپ دیکھ رہے ہو اگر میں اسے آگے لے کے جاؤں یہ چینل اس کا جو لاسٹ پوائنٹ ہے وہ اوپر جو لے والے وہ دو ہزار سٹھ سٹھ کا ایریا ہے جانکہ ٹو تھاؤزن سکس سیون کا ایریا ہے اور گولڈ میں بھی یہ وہاں تک موو کرے اس طرح سے زیگ زیگ موشن میں اپ ٹرینڈ میں ٹھیک ہو گیا اور جو ہمارے بھائی ہیں سپلائی ڈیمانڈ والے یا اس ایم سی والے ان کے پرو میں آپ کو بتاؤں انٹری کہاں بنتی ہے اس کو میں ریموو کرتا ہوں ایریا وہی ہے ہمارا یہ آپ دیکھیں بریک اپ سرکچر ہو گیا آپ کے پاس ٹھیک ہے یہ اس ایم سی کے طرح میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو بتا دوں بریک اپ سرکچر آجا بھائی بوس کیوں نہیں لکھ کے آرہا ہاں جی بوس آگیا اب دیکھیں یہ بریک اپ سرکچر اب ہم نے دھونڈنی ہے ڈیمانڈ نیچے کہ کونسی ڈیمانڈ والیڈ ہے ایک ڈیمانڈ یہ ہے آپ دیکھ سکتے ہو لیکن یہ بہت نیچے ہے دوبارہ وہیں انیس سو پچاسی اور چھاسی کا لیول انیس سو پچاسی سے لے کے نائنٹی ٹو کا لیول ہے یہ ڈیمانڈ ہے جو کہ یہاں پہ اوپر ہمارے پاس سپورٹ بھی ہے لیکن ڈیمانڈ سے بہتر ہی سپورٹ ہے سپورٹ تک آ سکتا ہے واپس اگر گیرا تو ڈیمانڈ سے بھی واپس اٹھ سکتا ہے یہ بھی چانسل ہے جب تک یہ ڈیمانڈ بریک نہیں ہو جی تب تک مارکیٹو پر نہیں ہے اب دیکھیں اس سے پیچھے بھی ہمارے پاس ایک ڈیمانڈ تھی اسی ڈیمانڈ سے گولڈ اٹھا گولڈ واپس آیا ڈیمانڈ پہ آیا اٹھ گیا گولڈ اس ڈیمانڈ کے قریب آیا اور اٹھ گیا یعنی کہ یہی سے اٹھا ڈیمانڈ یہ ہے میجر اور مارکیٹو پر جا رہی ہے ظاہر اس نے لیول بریک کیا ریٹیس بھی ہو گیا اور اب جا رہا ہے اگر گیرا تو یہاں سے دوہزار کا لیول ایک یہ ڈیمانڈ دون ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس بھائی ریلی بیس ریلی ڈیمانڈ دون اگر یہ گلتا بھی ہے تو جو ہمارا تجزیہ ہے وہ یہاں سے اوپر کی طرف ہے جو کہ میں نے یہاں سے بھی ایریا لگوائی ہوا ہے یہاں پہ ڈیمانڈ پہ اس وقت آئے گا جب یہ دوہزار سات نیچے بریک کرے گا دوہزار سات کی نیچے بریک کر گیا تو یہ ڈیمانڈ پہ آئے گا جو کہ لازٹ یہ ادھر ہی سے اوپر اٹھ جائے گا اگر گرتا بھی ہے دوہزار سات نیچے بریک کرتا ہے تو سمجھ جائیں کہ یہ نائنٹین نائنٹی سیون تک آ سکتا ہے ٹھیک ہو گیا باقی آپ کو کیا لگتا ہے گولڈ کی کیا ڈائریکشن ہوگی آپ بھی اپنا تجزیہ ہمارے ساتھ شیئر کریں اچھا لگا تو ہم اس کے اوپر بھی ویڈیو بنائیں گے ٹھیک ہے اور بتائیں کہ کس طرح ہے ریویو کیس طرح ہے اور نیچے کمنٹ میں آپ کو پاکستان کے بروکرز کا میں لنک دوں گا ان کو چیک کریں اور ان کے حوالے سے آپ ہمیں کمنٹ بوکس میں بتائیں کیس طرح کی پاکستان کے بروکر ہیں اگر کوئی کام کر چکا ہے تو وہ اپنا جو ایکسپیرینس ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہم دوستوں تک جو ہمارے میمبرز ہیں ویورز ہیں ان تک ہم آپ کی ایکسپیرینس کو لے کے جائیں ٹھیک ہو گیا باقی دین اجازت انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھئے گا